کعبے کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ کعبے کی طرف پیر کر کے سونا عدب کے خلاف ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ ایک چیز ہے فتوہ اور ایک چیز ہے تقوہ فتوہ کہتے ہیں اس حکم کو جو علماء حضرات دیتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے اور گناہ ہے اور تقوہ کہتے ہیں دل کی ایمان کو دل سے اللہ کا ہر حکم ماننا اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور احترام کرنا تقوہ کھیلاتا ہے کسی بھی علماء حضرات کے نزدیک اور کسی بھی حدیث کی مطابق کعبے کی طرف پیر کر کے سونا حرام نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے کی طرف پیر کر کے سونا بلکل جائز ہے قرآن کی صورت الحج سورہ نمبر وائس آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یعنی احترام کرتا ہے تو یہاں دل کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے خانہ کعبہ روزہ رسول صفحہ و مروہ یہاں سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لئے ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بینا کسی مجبوری کے کعبے کی طرف پیر کر کے سونا عدب کے خلاف ہے اور بار بار عصر کرنا گنہا کا سبب ہے